یہ کہانی ہے قوم کی اس نڈر بیٹی کی جس نے اپنے خوابوں کو سچ کر دکھایا یہ کہانی ہے اس دلیر لڑکی کی جس نے عظیم قربانی دے کر اپنی قوم و ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا یہ کہانی ہے پاکستان کی اس بہادر بیٹی کی جس نے قوم کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا یہ کہانی ہے فلائنگ آفیسر مریم مختیار شہید دمغہ بسانت کی بیٹی جسے خدا نے اپنی رحمت کا دوسرا نام دیا ہے دننے مننے قدموں سے گھر کے آنگن میں توڑتی پھرتی یہ کلیاں کسی بھی آنگن کو گلزار بنا دیتی ہیں بیٹیاں جتنی ہی معصوم ہوتی ہیں عمومی طور پر ان کے خواب بھی اتنے ہی نازک ہوتے ہیں شہر قائد کے ایک گھر میں مئی اٹھارہ انیس سو بانوے کو آنگ کھولنے والی ایک معصوم بچی جس کا بچپن اپنی عمر کی بہت سی بچیوں کی طرح معصوم شرارتیں کرتے گزرا مائنب کی جب پیدائش ہوئی تو میں نے اور میری بیسز نے یہ سوچا سوچا کیا بلکہ یہ ہو گیا ہمارے دن کہ ہم نے بہت زیادہ مٹھائیاں اور تقسیم کی اور بہت زیادہ خوشی محسوس کی تو یہ فیکٹر میرے گھر والوں کے لیے بہت عجیب سا تھا کہ دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور دیار سو اپی وہ اتنی معصوم چھوٹی میری گودی میں ایسے بیٹھ جاتی تھی میری کمیز کا دامن ایسے سے کر کے میرے پیچھے آئے نا مجھے یہ بتائے نا میرے یہ کرے نا اچھا مجھے چھوٹی آپ کرے نا سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا بھائی کے ساتھ ہلکی ہلکی نوک جھونگ میرے سے رننگ میں تیز تھی وہ فٹبال مجھ سے زیادہ اچھی کھیلتی تھی جب بھی ممہ بابا کوئی چیز لے کر آتے تھے پہلے افس کو دیتے تھے کیونکہ اگر انہوں نے اچھی چیز مجھے دے دی تو کام خراب ہو جائے گا روڈ پہ چلتی تھی لیفٹ رائٹ سے نہیں چلتی تھی اب وہ سامنے تھا تو وہ ہمارا گلی کا ہی روڈ لیکن وہ خورن دیتے تھے جو بھی ہمارے گزارتی تھی گاڑیاں جو جانتے تھے نیبر کئی تھے پھر وہ دونوں ہاتھوں پہ ایسے کر کے پیسے رکھتی اور وہ کہوں میں کیوں سائی سے جاؤں تو آپ کیوں نہیں سائی سے جا رہے میں اگر سائی سے جاؤں گی تو میرے بودھ ٹک ٹک کیسے کرے نیچر وائز بہت پکی تھی بہت چوزی تھی ہمیشہ سے رہی ہے چاہے وہ کپڑے ہو کھانا ہو اٹھنا بیٹھنا ہو بیڈ ہو نو ون کن ٹچ ہر بیٹ نو ون کن ٹچ ہر کھل ہم اس کو تھنگ کرنے کے لیے اس کے بیڈ پہ جمپنگ بھی کرتے تھے بہت لڑے ہیں بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی ہماری وہ مجھے پڑھاتی تھی پڑھائی پہ لڑائی ہوتی تھی کہ آپ کو نہیں آتا مریم میں نے اچھا اس کو غور کیا تکہ وہ لڑائی کر کے جب نلال مدب ڈانٹی تھی نا مجھے تو پیچھے جا کے خسری ہوتی تھی اتدائی تعلیم مریم کی مختلف آرمی پبلک سکولز میں ہوئی میٹرک اس نے یہاں سے آرمی پبلک سکولز ملیر سے کیا ان انٹرویس نے ادھر ہی سکیا اس کی جو انداس تھے وہ بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ تھے مریم کو تعلیم کی ساتھ ساتھ کھیلنے کے بہت زیادہ شوق تھا اور اس وقت بہت مزہ آتا جب وہ چپکے چپکے ہمارے پاس آتی اور بھرپور کوشش کرتی کہ میڈم پلیز سر سے گیم سپیرٹ دلوا دیجئے گریکٹر سکیچز یاد کرتی ہو دی تھی تو سی یوز ریڈ دم آت لاؤڈ مطلب 10 to 15 ٹائمز اور میں کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا ساتھ بیٹھ کے تو مجھے وہ سارے یاد ہو گئے تھے مریم کے بارے میں ایک چیز میں ضرور بتاؤں گا باقی کوئی بھی چیز ہو وہ کھانے پینے کی بہت شوقی ہوتی اس کو اتنا کھانے کا شوق نہیں تھا جتنا اس کو مجھے کھلانے کا شوق تھا بکرسی نیو دیکھ مجھے کھانے کا شوق ہے ٹاکٹیو بہت تھی بہت بولتی تھی لوگ تنگ آ جاتے تھے اس کے بولنے سے لیکن انجوائے کرتے تھے کہ اچھا ہے بول رہی ہے لیکن ہم کہتے تھے مریم آپ سے لوگ تنگ ہو جاتے ہوں گے پلیز کم بولا کرو اور جیسے ہی وہ ہماری ساتھ گاڑی نے بیٹھ سی تھی تو میں کھانے نکال دیتا تھا سب کو کہتا تھا مریم آ گئی ہے اپنے کانوں میں یہ ڈال لوں ابھی ابھی ہمیں سننا ہے مریم خود بائی ہینڈ اپنے کارڈ بناتی تھی برکھ دے ہو چاہے کسی کا گیٹ ویل سون ہو چاہے ان کی فادر سکے مدر سکے سسٹر کا کوئی ایونٹ ہو ایف ایسی اس نے کیا بہت چینج آ گیا اس میں ایک دم سے بہت پڑھائی کی طرف آ گیا اس کا دھیان تو کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے اور فاری فیملی کے ساتھ یہ شیئر کیا اور میرے ساتھ خاص طور پر کہ بابا جو ہے انجنیرینیم اس ناٹ مائی فیلڈ میں نے فورسز میں جانا ہے اور جانا بھی ایر فورس میں اس بچی نے ہواوں میں اڑنے کا خواب دیکھا یہ خواب اتنا پختا اور اس کے حصول کی لگن اتنی شدید تھی کہ امہ بابا نے بھی معاشرے کے تمام حصولوں کو رد کرتے ہوئے اس تعبیر کے حصول کی بھرپور حمایت کی اور میں نے کہا بیٹا یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے اس کی تریننگ اس کے جو پرٹیکولرلی فیلڈ آپ نے جو جس کا انہار کیا ہے وہ مردوں کی فیلڈ ہے اور دنیا میں بہت کم لوگ جی ڈی پائلٹ جی ڈی پائلٹ کے لیے جاتے ہیں فائٹر پائلٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کو سوچ لیں دوسرا اس میں رسک کا ایلیمنٹ بھی ہے پائلٹ کی زندگی ففٹی ففٹی ہوتی ہے آپ سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے تو ایک آسٹین کے بعد اس میں مجھے کرنے کیا یا اس کے دل کی آواز تھی اس نے یہ کہا کہ بابا کے اینیڈی جاتے ہوئے اگر گارڈ فارویڈ میرا کوئی ایکسیڈ ہو جاتا ہے اور اس میں مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو دھر کیا آپ کریں گے that was the turning point اور میں نے کہا کہ then go ahead تو جیسے مریم کا اسیس بی کلیر ہوا سلیکشن ہوئی تو کہتی ہے بابا آپ نے جو میری پیدائش مٹھائی کے پیسے خانچ کی اگر آج میں آپ کو وہ کیش کرا دی چھے مئی دو ہزار گیارہ کو پاک فضائیہ کے ایک سو بتیس جی ڈی پی کورس کے ساتھ ٹی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں ریپورٹ کی اکیڈمی میں روز مرہ کے ڈسپلن معاملات نے مریم کو بہت متاثر کیا اور وطن سے محبت کے جذبے کو ایک نئی راہ پہ گامزن کیا پاکستان اے ایف اکیڈمی کی لائف کتنی تف ہوتی ہے بہت تف لائف ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کے اندر بھی ٹائم نکالتی تھی کال کرتی تھی سب کو انڈے بیجولی سب کو کال کرتی تھی مائیں بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوا کرتی ہیں بہت سی ماں کی طرح مریم کی والدہ بھی مریم سے اپنے خدشات کا اظہار کیا کرتی جنہیں وہ ہستے ہوئے یہ کہہ کے ٹال دے دی کہ ان کی بیٹی کوئی عام لڑکی نہیں اور وہ ایک شاہین کی ماں ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے اپنی جو وہاں کی ایکٹیوٹیز تھی ہمیں بتاتی تھی اور وہ اس کے بتانے کا اس کی نیریشن اتنی سٹرونگ تھی اس کے بتانے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ آپ یقین کریں کہ جیسے ہمیں لگتا تھا کہ ہم اکیڈمی میں کہیں پیر رہے ہوں جو بھی اس کا وہاں پر پنشمنٹس ملتی تھیں جو بھی ایکسرسائز ہوتی تھی وہ اس کو اتنے فنی طریقے سے بتاتی تھی وہ اتنے پوزیٹیو بھی اس کو لیتی تھی کہ ہمیں ہسی آتی تھی ایسا لگتا تھا کوئی فنی مووی چل رہی ہے اور اس کی بتانے کا طریقہ اس کا اتنا اچھا ہوتا تھا کہ بندے کو دل کرتا تھا کہ بندہ اکیڈمی میں پہنچ جائے اور وہ چیزیں دیکھیں وہ اتنے اچھے طریقے سے سب کچھ پتاتی تھی میں کہتی واقعی مدر بچوں کو بگاڑتے ہیں اکیڈمی اور ایر فورس جیسی ماں ماں ان کی ایر فورس ہے کہ اس میں مریم کو اتنی شان شوکت ریسپیکٹ اور اس کو زندگی کا صحیح طریقہ بتایا میں شروع سے اس کی روم میٹ اور کورس میٹ بھی رہی ہوں ایر فورس پی میں ہم دونوں ساتھ تھے اور اس کا بیٹ میرے ساتھ والا بیٹ اس کا بیٹ تھا اور ہم دونوں کی بانڈنگ اسی وقت سے ڈیویڈ اپ ہو گئی تھی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم دونوں میں سیملر تھی وہ اپنی سیلوی میں سے ایک پروپورشن فکس رکھتی تھی کہ ان کو بیٹمن کے لیے اور اپنے جو اس کے گھر میں اس کے ملازم تھے ان کے لیے وہ سپیسیفک اماؤنٹ رکھتی تھی جو ان کو جا کر ویکیشنز پہ دیتی تھی اور اس کا نوٹس بلکل کلیر تھا اس کو پتا تھا کہ اس نے اپنی ایفرٹس اور اپنی ساری محنت کو یوٹیلائز کہاں پہ کرنا ہے وہ اپنے ٹریک سے بلکل نہیں ہٹی کبھی بھی نہیں ہٹی بہت سفیق تھی کبھی انہوں نے ہم سے سختی سے بات نہیں کی کب شروع میں میں اور میرے کو اس میں ٹرائٹر اکیڈمی ہمیں الڈ پر بھی نہیں پتا تھے اکیڈمی کی لیکن ہماری اس وقت خشامدید نام مریم نے کی تھی ہمیں ان کی بہت سی باتیں ابھی بھی یاد ہیں ابھی بھی یاد کر کے یا ہستے ہیں یا انجوئے کرتے ہیں ان باتوں کو اور ہماری عادت تھی جونیورز ہوتے ہوئے کہ ہم ہر چیز سے جان چلائے تھے تھے ہم صرف اپنے جوتے آگے سے ساف کرتے تھے ہمیں پیچھے سے ساف کرنا بھول جاتا تھا تو وہ ہمیں واپس بھولا کے کہتی تھی کہ جوتے جو پیچھے والا حصہ ہے وہ بھی تمہارے جوتے ہیں تو وہ بھی ساف کر کے جاؤ تو ہم دوبارہ اپنے پیچھے پاولک کے کچھتے ہیں ہم نے دیوری ہوتے کی جاتا تھے موسیقی 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 بہترین ہے جس ایک اکٹھا ہے تو ایک سوچا ہے اور میں اس کی سوچا ہے بہترین ہے اسے بہترین ہے اور میں بہترین ہے نے کہا کہ کیا سر میں فائٹر فلاہنگ کر سکتے ہوں تو میں نے کہا کہ مریم آپ نے پیچھے مرکے نہیں دیکھنا کیونکہ آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ نورملی لڑکوں کے اندر بھی کم ہوتی ہیں آپ ایک مثال ہو اپنی تو پلیز یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانا گینا اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنا جو ان کے آئی پیز ہوتے تھے جس طرح اس نے مجھے بتایا ہے جس طرح ان کی پرسنلٹی کو اس نے ایکسپلین کیا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں ان سے مل چکا ہوں چوبیس ستمبر دو ہزار چودہ کی صبح مریم کی زندگی میں ایک بہت اہم دن تھا پریڈ سکوئر میں اپنے جیسے بہت سے آفیسرز کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جان کو درپیش خطرات سے نابردزمہ کرنے کا حلف لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی وہ خوش تھی کہ اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے حصول کے لیے پہلی سیڑی اوبور کر لی تھی جب اس کا نام آیا اور اس کی تصویریں آئیں چیزی پہ اس کا ذکر ہوا تو یقین کیجئے مجھے بہت خوش ہوئی کہ ہمارے ملک کی ایک لڑکی اتنا بڑا کام کر گئی ہے کہ جو دوسرے ملک ہمارے بڑوں سی ملک ہیں وہ بھی انہیں سراہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تو کوئی ایسی فائٹر پائلٹ نہیں ہے اگر آپ کیا ہیں تو بہت بڑی بات ہے کریئر کی اہم منزل تو بخوبی انجام تک پہچی مگر فائٹر پائلٹ بننے کا خواب میاں والی میں موجود پاک فضائیہ کے ایم ایم عالم بیس میں پورا ہونا تھا اور یوں آنکھوں میں نئے خواب سجائے مریم مختیار فائٹر کنورجن یونٹ میں پہچی فائٹر کنورجن کی تربیت کے دوران بھی مریم نے اپنی پیشاورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے بہت جلد اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا سٹیپ بریف دوریشن اسٹو بیٹو تسری منٹس انگوڈ بی کنڈکٹڈ بائی فارمیشن میڈر کپٹن اندھ پالنگ سیپ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اس بات کا یقین ہوتا گیا اس کی محنتوں سے اور اس کی روٹین دیکھتے ہوئے اور اس کی یکسوئی ڈیٹرمنیشن اس سب چیزیں دیکھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ وہ کسی بھی طور پر اپنے جو ساتھی اس کے میل پائلٹس ان سے کم نہ تھے بہت ہونہار اور بڑی جذبے والی خاتون تھی اور بڑا شوق تھا ان کو اپنی فلائنگ سپیشلی فائٹر فلائنگ کو سیکھنے کا ایم ایم عالم سے بہت امپریس تھی وہ کہہ تھی کہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے آپ کا کہ جب آپ سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ آپ نورمل اگر آپ انٹینشلی کرنا چاہتے نہیں کر سکتے تو وہی ایم ایم عالم کے اس اچیزمنٹ پر بڑی حیران ہوتی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے اتنی بڑے کام کروا دیا کہ اے ٹڑاکہ تربیتی جہاز پر اپنی فائٹر ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد مریم نے ٹوئنٹی آپریشنل کنورجن یونٹ کا رکھ کیا اب وہ ایم ایم عالم سرفراز رفیقی اور راشد منحاص جیسے بے مثال ہوا بازوں کی صف میں شامل ہونے جا رہی تھی آپریشنل کنورجن ٹریننگ کے دوران مریم کی حمد کا ایک اور امتحان تھا جسے وہ پوری لگن کے ساتھ مکمل کر رہی تھی اب چونکہ مریم میری سٹوڈنٹ تھی تو اس لیے میں نے اور میری وائیس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مریم کو ڈینر پر اپنے گھر بلائیں گے کھانے کے دوران ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ مریم وہ مریم نہیں ہے جو سکورڈن میں ہوتی ہے جہاں وہ صرف فلائنگ پڑھائی اور محنت ان چیزوں میں بزی رہتی ہے مریم ایک نہائی دلچسک شخصیت کی مالک لگی ہمیں تو آؤٹ آر کورسز اس کی پوزیشن میرے سے ہمیشہ اوپر رہی اس کی پرفارمس میرے سے ہمیشہ بہتر رہی اس کا کانڈک میرے سے ہمیشہ بہتر رہا ہے سائیڈ رومیٹ تھی لیکن اگر میں کہوں کہ وہ میری رومیٹ تھی تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وہ اپنے کمرے میں تو بالکل پائی ہی نہیں جاتی تھی ہمارے کمرے میں ہی رہتی تھی کیوں سڈائنے دس کھانا پینہ ایون کسی فنکشن کے لئے تیار ہونا سارا کچھ ہم لوگ ایک ساتھ ہی کرتے تھے پندرہ نومبر دو ہزار پندرہ کا سورج معمول کے مطابق طلوع ہوا مریم کو اپنے انسٹرکٹر سکوارڈرن لیڈر ساخب ابباسی کے ہمراہ معمول کے فلائنگ مشن پہ جانا تھا جب جاتی تھی فلائنگ سے پہلے مجھے کہتی تھی اچھے ماما میں فلائنگے میں جا رہی ہوں اگر آگئی تو آپ کو فون کروں گی اور اگر میں نہیں آئی تو آپ سمجھیں کہ میں شہید ہو گئی بے ٹھیک ہواوں کے ساتھ سفر کو نکلی وہ نہیں جانتی تھی کہ فضاؤں کی تسخیر کا قدرت نے اسے یہ آخری موقع دیا ہے حاصلہ کے روز جب ہم فلائے کر رہے تھے اس روز صبح ہم نے ڈیٹیل بریفین کی مریم نے کچھ سوالات پوچھے اور میں نے اسے تفصیلاً تمام جوابات دیئے تاکہ وہ سمجھ سکے اور اچھا فلائے کر سکے اور مریم نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ تمام چجھ سمجھ سکی ہے اور اس نے اچھا فلائے کیا اپنا تمام تر مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہم لوگ ریکووری کے لیے آئے تو ہم تاور کے ساتھ ذاپتے میں تھے ریڈار گارڈین 5-7 ریکوورنگ بیانس ریکوان گارڈین 5-7 سوال مٹین 1-0-0 اٹس ایس پل سو بسکی 5-7 کلیر تو مینٹین 1-0-0 اٹس ایس پل سکی مینٹین 1-0-0 مشن مکمل کرنے کے بعد جہاز جو ہی واپسی کے لیے روانہ ہوا تو این اسی لمحے اسے ایک سنگین ٹیکنیکل فالٹ کا سامنا کرنا موسیقی موسیقی ناغذیر وجوہات کو بدنظر رکھتے ہوئے سکوارڈرن لیڈر ساخب ابباسی اور فلائنگ آفیسر مریم مختیار نے ایجیکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی تیارے کا رخ آبادی والے علاقوں سے دور کی جانب مور دیا تاکہ کریش کی صورت میں زمین پر موجود قیمتی انسانی جانوں اور املاک کو محفوظ رکھا جا سکے گارڈین 5-7 سیمس تو بی ہے ایجیکٹڈ اور دل آس من پوزشنو آس ساوٹ آف چیکس ماہ ہم دونوں کی بھرپور کوشش تھی کہ جہاز کو کنٹرول کر سکیں اور اس قیمتی قومی احساسے کو لینڈ کر سکیں لیکن امرجنسی کی نوئیر کچھ اس طرح کی تھی کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جہاز اب لینڈ نہیں ہو سکے گا ہم دونوں کے لیے ایجیکشن کرنا یعنی جہاز سے نگلنا ناگزیر ہو چکا تھا لیکن سامنے ہمیں ایک آبادی نظر آ رہی تھی سو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آبادی کو بجاتے ہوئے ایجیکٹ کریں گی جیسے ہی ہم نے آبادی کو کلیر کیا میں نے مریم کو کال دی ایجیکٹ کال وہ جو مجھے فلائٹ لیفٹیننٹ کیسر نے کی کیسر نے مجھے کہا کہ مریم is no more than us now موسیقی 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 بلند حوصلوں کی حامل وطن عزیز کی اس بیٹی نے ایجیکشن کے دوران جام شہادت نوش کیا اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا تنے ننے قدموں سے شروع ہو کر فائٹر پائلٹ بننے تک مریم کا یہ سفر اور شہادت جیسے عالی مرتبے پہ فائز ہونا پاکستانی قوم کے لیے ہمیشہ باعث فخر اور مشل راہ ثابت ہوتا رہے گا تئیس مارچ دو ہزار سولہ کو مریم مختیار کی عظیم قربانی کے اطراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغائے بسالت سے نوازا جو کہ نہ صرف مریم کے گھر والوں بلکہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے میں ابھی آسمانوں کی طرف کبھی نظر کرتا ہوں اور کوئی ائر فوس کا جہاز گزرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی بریہ میں میں چاہوں گا کہ یہ ڈاکیمنٹری لوگ اپنی بچیوں کو بھی دکھائیں تاکہ ان کی زندگی کے بارے میں اس سے انسپائر ہو کر اس سے ایک سبق سیکھ کر بچی چاہیں تو آئیں چاہیں تو نہ آئیں یہ شرط نہیں ہے کوئی لیکن کم از کم انسانیت کے عالی ترین اصول جو ہوتے ہیں ان سے واقفیت تو ان کو ہونے چاہیے ہمیں ہمیشہ فخر رہے گا اپنی بیٹی پہ جس نے پاکستان ائر فورس کا نام لند کیا ہم ان کے جذبے کو سراتے ہیں ہم ان کی فیملی کو اون کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مریم کی فیملی بن کے رہیں گے میں اس بات کو بہت فرقے سے کہتا ہوں کہ ہاں میں اس کا دوست ہوں اور اس کا کورسمنٹ ہوں اور اس نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے رہنے والے وقت جب تک پاکستان قائم ہے یہ دنیا قائم ہے مریم کا نام بھی اس ملک کے ساتھ منصوب رہے گا اور پاکستان ائر فورس کے ساتھ منصوب رہے گا اور ہمارے لیے ایک فخر کا باعث بنتا رہے گا میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کی حمد کو آپ کے حوصلے پر میں اس کا وہ حسنہ مسکرہتا چیرہ نہیں میں بھول سکتے اور مجھے آج بھی اس پہ فخر ہے مریم پہ خدا صاحب کو ایسی بیٹیاں دے بہادر ہمیں سلوٹ کرتی ہوں پاکستان کی آنٹ پورسز کو کہ جو بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں بغیر کچھ کیے صرف رول موڈلز بن کر کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں گے سرحدوں پہ اور ہم بھی اپنے ملک کی حفاظت کریں گے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مجھے اب یاد ہے وہ سب یہاں اس پرسکون خاموش بے آواسی دنیا میں اب میں دیکھ سکتی ہوں میرا بچپن کسی پسویر کے ٹکڑے کسی گڑیا کے کپڑے دھوپ ٹکلی خوشنما احساس کے رنگین تھاگے سے بنا کپ تھا اسے تو خواب کی پرواز کی اور گمشدہ سے نیلگو پوشاک سے میں نے بنا تھا موسیقی 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 موسیقی